السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرکاری ملازمین اور پنشنس کے لیے بڑی خبر بڑی خوشکبری اہم ترین اپ ڈیٹ تازہ ترین اپ ڈیٹ تیس اپریل دوازہ چوبیس حکومت کا بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواں میں اضافہ پر غور پہلے یہ خبر آ رہی تھی کہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے اور سرکاری ملازمین کی تنخواں اور پنشن میں اضافہ نہ کرنے پر غور لیکن آج کا یہ اخبار لکھتا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواں اور پنشن میں اضافہ ہوگا پہلے بجٹ ہے شباہ شریف صاحب کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کتنا اضافہ ہوگا اپ ڈیٹ کرتے ہیں آپ کو چینل پہ نئے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں اور اگر ہمارا گروپ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو معمولی سی فیصل کے عوض آپ تحیات ممبرشپ لے سکتے ہیں ہم آپ کو اپ ڈیٹ بھی رکھیں گے آپ کی آواز بھی بنیں گے اور آپ کی تجاویز بھی لیں گے تو یہ کیا خبر ہے جی دیکھیں کل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ سرکاری ملازمین کی نمائندہ تنظیموں نے اپنا اپنا چٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا ہے اور ایپکا نے کہا تھا کہ کم از کم تنخواہوں میں پچاس پرسنٹ اضافہ ہونا چاہیے دس نکاتی ایجنڈہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا رحمان علی باجبہ صاحب کی بھی ویڈیو آئی تھی اور انہوں نے تنخواہوں میں کم از کم سو پرسنٹ اضافے کا مطالبہ کیا تھا اور اپنا لائے عمل بھی دیا ہے کہ ہم کس طریقے سے آپ نے اس چٹر آف ڈیمانڈ پی عمل کرائیں گے آج اخبار کیا لکھتا ہے اس حوالے سے آپ کو اپنیٹ کرتے ہیں اخبار لکھتا ہے جی یہ روزنامہ اوصاف ہے اس کی یہ خبر ہے کہ دیکھیں ساتھی پھر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں جھوٹ کے اور سچ کے تو بھائی ہم خبر بنا نہیں رہے یہ اخبار کی خبر ہے ہم اب تک پہنچا رہے ہیں اخبار کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس یہ حکومتی ذرائع ہیں تو ہمارا کام ہے خبر پہنچانا اب آپ جھوٹ کے فتوے لگائیں یا سچ کے وفاقی حکومت مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کے تنخواں میں اضافے پر غور کر رہی ہے شباہ شریف کی ذرقی عادت حکومت اپنا پہلا بجٹ پیش کرنے کے لیے تیار ہے سرکاری ملازمین مہنگائی سمیت مختلفت اوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی تنخواں میں اضافے کے اعلان کا بسبری سے انتظار کر رہے ہیں ہر سال وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنی بجٹ میں ملازمین کے تنخواں میں اضافے کا اعلان کرتی ہیں تفصیلات کے مطابق فیڈل بورڈ آف ریو نیو میں مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ کی تیاری کا آغاز مئی دوہزار چوبیس کے پہلے ہفتے سے کیا جائے گا وزیراعظم شباہ شریف نے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ کی تجاویز پر غور کرنے کے لیے وزیر خزانہ محمد ارنگزیب کی سربرائے میں گیارہ نکتی وزارتی کمیٹی تشکیل دی تھی فناش ڈبین کو ملکی سنت کے تحفظ تیاریف ریشنلائزیشن اور سنتی فروغ سے متعلق بجٹ تجاویز محصول ہی ہیں ذرائع کے مطابق افراد ذرم کمی لانے کے لیے حکومت ستمبر دوہزار پچیس تک ایک سے پانچ سے سات فیسد کے حدف کی حد تک لانے کا ارادہ رکھتی ہے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے لیے اف بی آر کا محصولات کی وصولی کا حدف یہ ہے جی جو سرکاری ملازمین کے لیے یہ خبر ہے کہ سرکاری ملازمین کے تنخواں میں متوقع اضافہ کتنا ہو سکتا ہے جی توقع ہے کہ حکومتیں آئندہ بجٹ سال دوہزار چوبیس پچیس میں ملازمین کے تنخواں میں دس فیصد اضافہ کا اعلان کریں گی تاہم حکومتیں وزارت خزانہ کی تجاویز پر غور کرنے کے بعد حتمی فیصلہ کریں گی اگر یہ تجاویز مندور ہو جاتی ہیں تو یہ اضافہ جولائی دوہزار چوبیس سے نافذ العمل ہوگا اب دس پرسنٹ تو کچھ بھی نہیں ہے جی یہ جو پچاس پرسنٹ ایپکا کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی ہے اور بالکل جہز ڈیمانڈ ہے اور حمان علی باجوہ صاحب نے جو علونسز ہیں ان میں اضافہ پر زور دیا ہے اور جو اڈاک ریلیو ہے اس کو ڈی فریز کرنے کا وہ جو ڈی آر ای ہے اس کو ڈی فریز کرنے کا مطالبہ کی ہے اور اڈاک جو ہے اس کو ذم کرنے کا مطالبہ کی ہے بالکل جہز مطالبہ ہے اڈاک ذم ہونا چاہیے اور جو ڈی آر ای ہے وہ ڈی فریز ہونا چاہیے ہاؤس رینڈ میڈیکل اور کنونس آلانس میں سو پرسنٹ کم از کم اضافہ ہونا چاہیے سب سے بڑھ کر جو ہمارے بزرگ پنشنرز ہیں ان کی پنشن پچھلے سال بھی کم بڑی تھی تنخواہوں سے آدھی بڑی تھی سب سے بڑا مطالبہ میں بار بار دوراتا رہوں گا تنخواہوں کے برابر پنشن میں اضافہ ہونا چاہیے بزرگ پنشنرز نے ایک وزیراعظم صاحب سے اپیل بھی کی ہے کہ پنشنرز کے پنشن اور میڈیکل آلانس میں اضافہ کیا جائے سب سے بڑی ریکویسٹ ہے وزیراعظم صاحب سے کہ آپ نے پچھلی دفعہ بھی بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا جبکہ جو وزیر خزانہ ساکڈار صاحب تھے وہ پندرہ پرسنٹ اضافہ کی سمری لے کر آئے تھے اور آپ نے تیس سے پینسی پرسنٹ تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا لیکن پینشن ساڑھے سترہ پرسنٹ اس دفعہ تنخواہوں اور پینشن میں خاطر خواہ اضافہ ہونا چاہیے یہ دس پرسنٹ تو کچھ بھی نہیں ہے مہنگائی کے تناسب سے اضافہ اگر دیکھا جائے تو وہ کم مسکم پچاس پرسنٹ بنتا ہے انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے چینل پہ نئے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ ہمارا گروپ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم مولی سی فیس کی آہیات ممبرشپ لے سکتے ہیں آپ کی آواز بھی بنیں گے آپ کی تجاویز بھی لیں گے اور آپ کو اپ ڈیٹ بھی رکھیں گے اللہ حافظ